اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکر ٹیم میں نئی منیجمنٹ چھاگی جی ہاں دوستو نئی منیجمنٹ یہاں پر کہنا بلکل درست ہوگا کیونکہ شاید خان افریدی کو پاکستان کرکر بورڈ کا نیا چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کا ایچ مقرر کر دیا اور شاید افریدی نے نیا کپتان کا بھی اعلان کر دیا اور ان دونوں نے مل کر پاکستان ٹیم کا سوتا افریقہ کے خلاف جو پاکستان ٹیم کا سکارڈ ہے اس کا اعلان کیا جس میں بڑی تابر طور تبدیل کی گئی ہیں اور نیا اسکار تشکیل دیا گیا ہے سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ وہاب ریاض جو کہ خود پرچی پر آیا تھا اسے ڈرپ کر دیا گیا اس کو اہدے سے ہٹا کر اس کی جگہ پسیوی موسن نکوی کے نئی فیصلے کے مطابق شاید خان افریدی پاکستان ٹیم کے کرکر ٹیم کے اب نئے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ ہیں اور پاکستان ٹیم کے جو نیا کپتان ہے تاکہ آگے سامنے چیمپئن ٹرافی بھی آ رہی ہے اور سرفراز احمد ایک بار چی ہے اس لیے سرفراز احمد کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بانا دیا گیا ہے آپ لوگوں کو مکمل جان کری دیتے ہیں کون سا پاکستان ٹیم کا سکارڈ ہے اس حوالے سے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فین ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ کرکٹ کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک بہ آسانی سے آ سکیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سرفراز احمد کو تو فریقہ کے خلاف کپتان بنایا گیا ہے یہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم نے دو ٹیسپ تین ٹی ٹوانٹی اور تین ونڈے کھیلنے ہیں یعنی کہ مکمل طور پر پاکستان ٹیم نے کرکٹ کھیلنے ہیں اور تینوں فارمنٹ کی جو قیادت کریں گا وہ سرفراز احمد کریں گا اور ان دونوں نے مل کر سرفراز اور شاید افریدی نے جو پاکستان ٹیم کا سکارڈ کا اعلان کیا ہے اس میں نمبر ایک پر آتے ہیں محمد حارس پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہارڈ ہیٹر وکٹ کی پر ب جس کو بابر آزم موقع نہیں دے رہے تھے لیکن اب سرفراز احمد کی قیادت میں سکارڈ میں شامل کر لیا گئے ہیں اگر نمبر دو کی بات کی جائے تو یہاں پر ساب زیادہ فرانچ جس نے دومیسٹک میں بہت اچھی پرفرمنس دکھا رہے ہیں جبکہ نمبر تین کی بات کی جائے تو یہاں پر عبداللہ شفیق جس نے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں انڈیا میں بہت ہی لاجواب بیٹنگ کا مزارہ کیا تھا اسے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹی ٹرانٹی سکارڈ میں ڈالا نہیں گیا تھا لیکن سرفراز احمد پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکارڈ میں ڈال لیا گیا ہے نمبر چار کی بات کی جائے تو یہاں پر باور آزم نمبر پانچ پر فخر زمن نمبر چھ پر وکٹ کی پر بیٹس میں محمد رزوان اور نمبر ساتھ اور کپتان سرفراز احمد خود ہیں اگر نمبر آٹھ کی بات کی جائے تو یہاں پر اسامہ امیر کو رکھا گیا ہے ٹیم میں شداب خان کو ڈراب کر دیا گیا ہے نمبر نو پر جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکارڈ میں شامل نمبر دس پر اسامہ امیر کو شامل کیا گیا ہے اگر نمبر گیارہ کی بات کی جائے تو یہاں پر آمیر جمال کو ڈالا گیا ہے کیونکہ آمیر جمال ایک آچھی خاصی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں بولنگ تو کرتے کرتے ہیں اگر نمبر بارہ کی بات کی جائے تو یہاں پر شہین شاہ فریدی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ کا کیپٹن نمبر تیرہ پر نسیم شاہ نمبر چودہ پر محمد آمیر اور نمبر پندرہ پر لاست نمبر پر جو اس کارڈ کا حصہ ہوں گ ساتھ افریقہ کے خلاف آپ لوگوں کو سرفراز احمد کی ایز ایک کیپٹن پاکستان ٹیم میں واپسی پر آپ لوگ کتنے خوش اپنی ریکمنٹ سیکسنے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کر چانل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے شکریہ